شروع لکھتے ہیں کہ حضرت طبی محمد جب مہراز کے اوپر گئے مہراز میں جب آپ ایک کے بعد ایک آسمان کے اوپر چڑھ رہے تھے سیدنا لکھتے ہیں کہ ساتھویں آسمان پر آئے دیکھتے ہیں کہ کیا دکھا ان کو کہ ایک خوبصورت ہستی کے جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے تخت کے اوپر بیراج مان ہے اطراف میں فرشتے کھڑے ہیں فرشتے اس کی تصویر کرتے ہیں تخت کے اوپر وہ جلوہ گر بیٹھا ہوا ہے حضور جبرائیل کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے بڑھو ان کے نزدیک جاؤ اور اس پہ سلام کرو حضور نزدیک جاتے ہیں ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جب حضور نزدیک پہنچے اور تخت کے اوپر دیکھا تو حیران ہو گئے حضور نے سلام کیا جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل ارے یہ تو علی ابن ابی طالب ہے ارے یہ یہاں کہاں سے آ گیا جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علی تو مظہر الازائب ہے علی تو عظائبیوں کو ظاہر کرنے والا ہے یا رسول اللہ ارش اور کرس جو ہے یعنی زمین یہ پرتھوی اور آسمان جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ علی ہے اگر علی نہ ہوئے تو یہ آسمان اور زمین ٹک نہیں سکتی ہے خلاصہ کرتا ہے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گیا تو جبرائیل امین کہتے ہیں سیدنا ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم نے گریہ زاری کی کہ آؤ وہ نور تو کبھی ہم کو بھی ملاقات دے تو ہماری گریہ زاری قبول کرنے میں آئی اور ہر جمعہ کو اور جمعہ رات کے دن تمام فرشتوں کو کتنے فرشتے جبرائیل کہتے کہ ستر ہزار فرشتوں کو یہ نور آسمان کے اوپر آتا ہے اور ہم کو دیدار دیتا ہے اور ہم اس کے دیدار کرتے ہیں یہاں زمین کے اوپر شکروار کے دن ہم نور پیتے آئے وہ آسمان کے اوپر شکروار کے دن خدا کے فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں اس کے نور کے جام پیتے ہیں اور ہم جمعہ کو شکروار کو یہاں نماز یہاں نیاز پیتے ہیں شکروار کو نیاز اسی کے لئے رکھنے میں آیا جمعہ اور جمعہ رات دو یہ وار جو ہے اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں جمعہ رات جمعہ رات بیت الخیال کے لئے ماباپ نے دیا کہ وہ جس کا انوبہ تم بھی کر سکیں گے کب کہ جب تم بیت الخیال کے لبرٹری کے اندر آئیں گے تب جمعہ اور جمعہ رات کے دن اور اس کے بعد میں اسی کتاب کے اندر ایک اور اچھی تیز لکھی ہوئی ہے مولانا امام محمد باکر صلوات اللہ علیہ ان کے حوالے سے سیدہ ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ مولانا محمد باکر اپنی کتاب مناقب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور محراج کے اوپر گئے جان دینا حضور محراج کے اوپر گئے خدا نے ان کے ساتھ بات کی جب وہ پردے کے نزدیک پہنچے خدا نے ان کے ساتھ بات کی یہ سب اس کتاب کے اندر ہے اور سیدہ ناصر خسرو نے لیا آئے محمد باکر کی مناقب نام کی کتاب میں سے جب خدا کی آواز سنی تو حضور محمد کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بول رہا ہے کہ علی بولتا ہے نبی محمد سویال کرتا ہے کہ یا خدا یہ میرے کو آواز آتی ہے یہ تیری آواز ہے کہ علی کی آواز ہے تو اللہ فرماتے ہیں سیدنا ناصر خفرو لکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آئے محمد میں نے تیرے دل کے اندر دیکھا تو مجھے تیرے دل کے تیرے جسم کے کونے کونے کے اندر علی کی محبت دکھی تیرے کونے کونے کے اندر تیرے روئے روئے کے اندر میرے کو علی کی محبت دکھی تو میں نے سوچا کہ جتنا علی کو میں چاہتا ہوں اتنا میں کسی کو نہیں چاہتا ہوں تو میں تیرے ساتھ علی کی زبان میں بات کروں تاکہ تیرے کو در محسوس نہ ہو اور تیرے کو سکھ ہوئے تیرے کو شانتی ہوئے تیرے کو ایسا لگے کہ علی میرے ساتھ بات کرتا ہے قرآن کی باتا اللہ کی جانو قرآن میں فرمایا تو ہی مانو دندارو صرف ایک ہی سورہ کے اوپر سے اپنا ایمان مت باندھلو سورت الاخلاص کے اوپر سے جو پہلی وعد میں میں نے کہا تھا کہ جمعہ رات کے دن میں زیادہ خلاصہ کروں گا مولانا حاضری مانے